نمشکار آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت آج ہم ایک فیمیل ہاتھ کا نیسیس کریں گے جن کے عمر جو ہے ساڑھے اکتیس سال ہو چکے اور دیکھیں گے کیا سا ہی اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن ہے جوب لگے گی یا نہیں لگے گی انہوں نے لکھا تھا جیب ابلک پی اب میں سمجھ نہیں پایا یہ کیا چیز ہوتی ہے وہ کہنے کہنے کا مطلب تھا گورنمنٹ یا پرائیوٹ ٹھیک ہے تھوڑا سا پورا لکھ دیا کرو آدمی کو سمجھ جو ہے دوسری ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ ان کے ہزبنڈ کی ڈیتھ جو ہے ہو گئی تھی اور اس کے بعد اگر بچے ہوں گے یا گود لوں یا میں اکیلی رہوں عمر کتنی ہے باقی میں ابھی نرسنگ کا جو ہے مجھے کورس کرنا ہے کیا وہ میرے لئے ٹھیک ہوگا یہ پوچھنا چاہ رہیے اب دیکھو یہ یہ جو سمجھ آ جاتا ہے نا یہ دیکھو کیا ہوتا ہے یہ یہ کیمرے نے پکڑا نہیں تھا میں نے سوفٹر پہ لگایا تو یہاں پر مجھے یہ تو سمجھ آکیا تو یہ گڑ بڑ اور یہ یہ اور یہ دونوں ہی چیز یہ سائن ہے گلت اگر یہ چمک آ جائے یہاں چمک بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں یہ انرجی لیول ختم ہو چکا ہے یعنی یہ تینشن کے ٹائم پیرنٹس ہے یہ اسے کہتے ہیں تینشن اور پوری ڈسٹربنس ہے اس والی ریخہ سے پہلے پہلے ہی آپ کی کوئی ریخہ پر آ کر دکھتے آ جائے اور آپ کی شادی ہو چکی ہے دیکھو پندرہ سال سترہ سال اننیس سال اکیس سال ان سمجھ پر شادی کو آوائیڈ کرا کرو بہت دکھتے آتی ہیں لائف میں اور یہی سے پہلے پہلے ہی ختم ہو گیا ویکتی یہ ہوتی ہے یہ ریخہ یہاں پر ٹچ ہی نہیں ہو رہی تھی اب یہ ریخہیں ٹچ ہونی شروع ہو جائیں گی اس ریخہ کا کنیکشن بنا رکھا ہے یعنی اب اس کے بعد دوسری شادی ہوگی اس میں مجھے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا دکھتے آئیں گی ٹھیک ہے اس میں مجھے سمجھنا ہے یہاں پر تو اس کو اس ڈھنگ سے سمجھو گے تب تو سمجھ آئے گا اب اس سے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں پر ہے میں نے کیا پکڑا بائیس سے تئیس سال یہ بیماری کی ریکھائیں ہیں اور یہی پر آئیز لینڈ آنے شروع ہو گئے اور اس کے بعد یہ دیکھو پچیس سال یہ انرجی لیول جو خراب ہو چکا ہے نا یہی ختم ہے یہاں پر ویکتی یہی ختم ہے یہی ختم ہے یہی سے سمجھ گیا تھا میں نے کہا یہی ہے گڑ بڑا یہی گڑ بڑا دیکھو اس سمجھ پر یہ نیچے والی رائن جو ہے یہ آ رہی ہے ان کی تئیس اور چوبیس یہ ہے بائیس اور تئیس تو یعنی یہی سے بیماری اور بڑے گی اور اس جگہ پر آ کر ختم اب دیکھو پیچھے سے ایک ریکھا نکلی یعنی اب دوبارہ شادی کے یوگ جو ہیں یہاں پر بنیں گے اب آپ کو کیا کرنا ہے ان سمیے کو آوائیڈ کرنا ہے ان سمیے کو آوائیڈ کرنا ہے اور پھر آگے آپ کی شادی کے یوگ جو ہوں گے وہ میں کس لیول پر بتاؤں گا وہ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں انیلیسس میں ہی ساری چیزیں سمجھاتا ہوں پہلے یہ والا سورہ پروت کو آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کری تھی ٹھیک ہے پکچر کی کوالٹی صاف دیا کرو یہ دیکھو یہ کیا میں اس میں دیکھوں گا مجھے تو یہی سے یہ چن سمجھ آ گیا تھا میں نے کہا یہ اور یہ دیکھو اسے زوم کر رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں وہ چٹائی ہوتی ہے چٹائی چار پائی اس میں جو چیزیں چلتی ہیں یہ ایسے یہ کچھ نہیں ہے یہ کیمرے نے نہیں پکڑا تھا اور سوفٹر نے اسے پکڑا ہی نہیں جب کیمرہ نہیں پکڑے گا تو سوفٹر نہیں پکڑے گا کہا ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے چن یہ والے چن کچھ نہیں ہے یہ کیمرے نے کلیٹی نہیں دی تھی کسی بھی فوٹو پہ ٹھیک ہے پر لیکن یہ چن ہی سمجھ آ گئے تھے مجھے میں نے کہا یہ غلط چن چل رہے ہیں یہ 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 غلط چن چل رہے ہیں ٹھیک ہے آ گئی سمجھ دیکھو بیچ سال کی ریکہ یہ ہوتی ہے یہاں سے یہ والی ریکہ آئے گی یہ نہیں ہوگی یہ ہوگی یہ اور یہ کو بیچ میں مانتے ہیں یہ ہے انیس سال یہ دیکھو اس ریکہ کو پکڑ لو یہ ریکہ ٹرن کر آ رہی تھی نا انیس پر انہوں نے کوئی جگہ چینج کری ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر یہاں پر یہ کری ہے اسی پر ایک بہن کا بھی سائن آیا ہوا ہے دیکھو یہ یہاں اور یہاں پر ہے نا اس کے اوپر یہ بہن کا سائن ہے نا ہے نا یعنی ٹرینگل بنا ہوا ہے اٹمیس کی پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیوٹی ہے اس نے کوئی چینج کیا ہوگا پہلے دککت آئی ہوگی اس کے بعد یہاں ٹھیک ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے یہ وہ ہے اب یہ سال پر پکڑتے ہیں دیکھو اس ریکہ کا concern کہا تھا یہ انیس سال تھا یہ کٹ کا نشان لگا دیا اب دیکھو دھیان سے سمجھنا اس جگہ پر آ جاؤں گا میں اس جگہ پر آ جاؤں گا یہ اکیس اور بائیس کے بیچ میں ایک ٹرینگل بنا ہے یہ کورس کے لیے ہے اس کے بیچ میں دیکھو اکیس اور بائیس کے بیچ میں دیکھو یہ لائنیں جو ہے نا یہ جو پڑھ رہی ہیں یہ جو دککت آ رہی ہے یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے یہاں پر ان کو کورس میں بھی دککت آئے گی کورس میں بھی دککت آئے گی یہ چاہ سمجھے اچھا اب ایک اور تھوڑا سا بتاتا ہوں دیکھو یہ sign اس کے ساتھ بن کر کیا مطلب ہے یہ ترقی کا sign ہوتا ہے ترقی ہے نا اب ان کے گھر میں کیا ترقی چل رہی ہے گھر 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 سوسرال میں کیا ترقی چل رہی ہے اسے پکڑتے ہیں اب آپ نے اس والی ریکھا کو نیچے پکڑ لینا ہے دیکھو کتنا اچھی ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں یہ ایک پروپٹی ہے یہاں پر ایک ڈاٹ ایک ڈاٹ یہ پڑا ہوئے یہ ایک بڑا بجرگ آدمی اور ان کے پتی 23 سے 24 سال پر ان کی طبیت زیادہ خراب ہونے شروع ہو جائے گی اب اگر یہاں کٹ کا نشان لگا دیا یہ یہ لائف لائن ہے نا لائف لائن کے نیچے والی ایک ریکھا آ رہی تھی نا اور اس پر کٹ کا نشان لگا لی یہی بتا دیا کہ اس سمجھے پر گھڑ باڑ شروع ہو جائے گی اب یہاں پر یہ ایک ریکھا کے بعد آنا جانا یعنی 25 اور 26 کے بیچ میں آپ اپنے گھر پر مائکے میں آپ کے پتی کے بعد آپ نے آنا جانا شروع کرا یہ ہے وہ چیزیں تو یعنی یہ ترقی کس کی ترقی تھی یہ آپ کے سسرال پکش میں کوئی پروپٹی یا اس سے ریلیٹڈ تھا تو وہ کہاں پکڑا وہ یہاں نہیں آئے گا وہ یہاں آئے گا وہ ان جگہوں پر آئے گا ان جگہوں پر آئے گا دیکھو کس جگہ پر آیا اس کے بالکل سائیڈ میں دیکھو پروپٹی کا نشان بنا ہو گئے پھر یہ کٹ کا نشان آگیا تو آپ دھیان سے دیکھو یہاں پر بھی تو انرجی لیول خراب ہو گئے یہ دیکھو یہاں پر بھی تو ہو گئے 23 24 اور 25 یہاں پر بھی ہو گئے یہاں پر بھی ہو گئے یہ کیا ہے آنا جانا یہ کیا ہے گھر گھر construction یہ دیکھو جس سمیں پر ڈیتھ ہوئی ہے اس سمیں پر بھی کوئی construction سے related یہ ریکہ ایسے بنائی ہوئی تھی اس سمیں پر بھی کچھ نہ کچھ تھا اب دیکھو اس کے بعد آپ دھیان سے سمجھنا اس ریکہ کو سمجھو یہ یہ ایک طریقے کا triangle ہے یہ ایک triangle ہے اس کے مطلب سمجھ لو 26 سے 27 سال کے بیچ میں یہ دوبارہ اپنی study سے related چیزیں سوچیں گی اس کا مطلب سمجھ لو یہ کیا ہے دیکھو اگر اس جگہ پر کوئی paper دیتے ہو نا یہ آئیزلینڈ آ گیا نا یہ کیا ہے آئیزلینڈ آ جائے گا یہاں کوئی paper دیتے ہو یہ تو triangle بنا دیا تھا آپ کو یہ تو triangle بن گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ والا sign تو میں نے کس کا بتایا تھا آپ کو آپ کے موہ سے خود نکلے گا training یعنی کوئی نہ کوئی training سے related چیزیں چل رہی ہے یہ سسرال پکش سے related ریکھا ہے کوئی نہ کوئی بیمار پڑے گا 28 میں سمجھتے رہو اب یعنی ہمیں یہ technique بھی آنی چاہیے نا یہ technique بھی تو آنی چاہیے اسے بھی دیکھ کر سب کو سمجھ آیا تھا کہ ان کی life میں کیا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ان کی life میں اگر میں یہاں 27 سال پر ایک یہ جو triangle بنایا ہوا تھا یہ جو triangle راہو کے پرباب پر ہے یہ ان کے paper کو ہونے نہیں دیکھا یہاں پر اگر کوئی government job سے related یا کچھ ہوگا اس میں بھی دیکھتے آئیں گی اس میں بھی آئیں گی یہ indications یہاں پر یہ دیکھ رہا ہے یہ کیا سمجھ ہے 28 سے 39 کے بیچ میں ایک triangle بنا رہا ہوا ہے بتاؤ ایسے ایسے triangle بنے ہوئے paper سے related تو چیزیں ہیں لیکن یہاں پر بھی میں نے لکھا paper پر دکھتا جائے گی وہاں پر بھی نہیں ہوگا 39 سال پر دیکھو کس میں سے نیکہ کو نکال کر triangle بنا رکھا ہے یہ کیا triangle ہوتا ہے یہ اس میں نہیں ہوئی energy level یہ سب خراب ہے یہاں نہیں ہونے والا اب دیکھو دھیان سے سمجھو یہ 39 ہے یہ 30 ہے اس والے رہا پر ایسے sign بنتے ہیں تو یہ کیا ہے کوئی earning چھوٹی موٹی earning چھوٹی موٹی earning یہ earning کے جو sign ہے یہ paper کا جو sign ہے earning کا جو sign ہے اس کو پکڑو ایسے میں کوئی paper نکل سکتا ہے کیا نکل سکتا ہے کیا یہ 30 سال کی رہا پر 30 اور 31 سال کی رہا پر ایسے میں آپ اپنا time waste کر رہے ہو government job کے لیے ہاں اب آپ کو nursing سے related کوئی triangle چھوٹا سا دکھائی دے گا آپ بول دینا admission سے related دیکھو آپ کو میں سمجھاتا ہوں دیکھو یہ کیا تھا 30 یہ کیا ہے 31 یہ ترقی کی ریکھا ایسے بنا کر اس میں تھوڑے بہت راہو کے بھاو ڈال کر یہ دیکھو یہ paper یہ ہے triangle یہ ہے triangle تو یعنی آپ کے life میں یہ جو سمیہ ہے ان پر آپ کے admission اور وہ جو nursing سے related ہے ایک منٹ لگایا میں نے میں نے کہا آپ ہوسٹل میں جاؤ گے کیا ہاں جی ہاں یہ دیکھو یہ ہوسٹل کا سائن ہے 33 اور 34 پر یہ 33 ہے یہ 34 پر earnings related وہاں پر ہوگا آپ کا یعنی وہاں ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ایک ہوسٹل میں آپ کو تھوڑا بہت سیکھنے کو earnings related یہاں پر ہوگا اب یہاں پر آپ کا یہ course complete ہوگا تو ایک triangle بننا چاہیے ٹھیک ہے نا اب triangle کو پکڑتے ہیں یہاں پر دیکھو triangle کیسے بنا ہوا ہے یہ دیکھو یہاں سے ریکھا ریکھا ایسے کر کے ایسے triangle بنا دیا یہاں complete ہے آپ کی یہ complete ہے یعنی ساڑھے 34 پر 35 کے بیچ میں complete ہو جائے گی یہ جو سمیں آیا ہے یہ جو سمیں آیا ہے یہاں پر یہ یہاں پر آپ دوسری جگہ پر ہو یہاں پر آپ دوسری جگہ پر ہو تو 36 پر یہ سال ایسے جائے گا ایسے ایسے 36 پر آپ change کرو گے اب سمجھو یہ change کرنے کا ایک sign بنا ہوا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر change کرنے کا sign بنا ہے اب یہاں پر ان signوں کا مطلب سمجھ لو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسری state میں جانا پیسے بڑھ کر ملیں گے 37 سال پر پیسے بڑھ کر لیکن یہ کیا آگیا sign یہ کیا ہے 38 پر آپ پھر دوسرا hospital پر یعنی job change کرو گے یہ private job ہے nursing والی یہ private job ہے کوئی بھی آپ کی وہ نہیں ہے اب اس کے بعد یہ ہے آپ نے میں نے کہا ہے either hostel ارے شادی دوبارہ پھر hostel کیوں ابھی سمجھاؤں گا یعنی جگہ change hostel یعنی 49 سال پر 38 پر دوسری جگہ پر 49 پر جگہ سے related لیکن یہ جو sign ایسے آ جاتے ہیں triangle بنتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے ویسے ترقی ہے یعنی ویسے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسے ہی 49 سال آئے گا یہ 38 سے 49 سال کے بیچ میں یہ دیکھو یہ جو sign بن جاتا ہے یہ sign کہتا ہے کہ مجھے دوسری جگہ پر میں hospital پر جانا چاہتی ہوں میں نے کہا کہ اس جگہ پر آپ کو change کرو گے آپ 41 پر آ کر یہاں پر change کرو گے یہاں تھوڑا سا pressure آ رہا ہے اب آپ کے گھر پر کوئی بیمار جو ہوتے ہیں نا ممی اب ان کا دھیان رکھنا شروع کر تو ٹھیک ہے کیوں اور آپ کے گھر پر جو کوئی property ہوتی ہے نا property جو آپ کو ملنی ہے جس میں بھائی آپ کا تنگ کرے گا ٹھیک ہے بہن کو تھوڑا سا آپ دینا چاہتے جس کو بھی مدد کرو گے نا آپ کے پیسے تو ختم ہی ہے یہ سمجھ گا ابھی مدد کی ریکھا بھی بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یعنی یہ بیماری کی ریکھائیں آنی شروع ہو رہی ہیں یہاں پر بیماری کی ریکھائیں بھی آئیں گی اب دیکھو سب سے پہلے تو یہ اور یہ یہاں پر تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے یہ سمجھ ہے آپ کا 38 49 سال پر ٹھیک ہے یہاں جگہ بھی change ہو رہی ہے آپ کی جگہ بھی change ہو رہی ہے یوں کر کے یوں اور یہاں تھوڑی بہت health problem بھی آئیں گی ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ والا time period ہے اس کے بیچ بیچ میں health problems آئیں گی یہ دیکھو یہ sign ہے نا یہ گندہ sign ہے یہ سمجھ ہے چالیس اور اکتالیس کے بیچ کا سمجھ سمجھتے ہیں نا چالیس اور اکتالیس کے بیچ کا سمجھ ہے یہاں پر health problems بھی آئیں گی اور اس کے نیچے دیکھو یہ دیکھو یہ ایک نا square بنایا ہوا ہے بھگوان نے یہاں پر کیا کر رکھا ہے آپ کی property ہے آپ کے مائکے سے related ہے اس میں نا یہ square بنے ہوئے ہیں یہ تو بیماری کی ریکھا ہے یہاں کے بعد تو آپ نے الگ ہی ہو جانا ہے الگ ہو جانا ہے بھائی سے related یہ ایک square بنا ہوا ہے یہ دو ریکھاؤں کے بیچ میں سے cut کا نشان اور بھائی بنا ہوا ہے یہ دیکھو یہ بھائی بنا ہوا ہے یوں کر کے یوں یعنی اس سمجھ پر ترتالیس سے چوالیس سال کے بیچ میں آپ کے بھائی پشتینی property میں کوئی پنگا ضرور ڈالے گا لیکن ملے گی ضرور اور آپ اس کے بعد الگ ہو جاؤ گے آپ کا ایک گھر بنے گا یہ سمجھ پر یہ گھر ہے یہ اور یہ چھالیس سال کے بعد کسی سے ناتا نہیں رکھو گے آپ چھالیس سال کے بعد کسی سے ناتا نہیں رکھو گے یعنی آپ کے بھائی سے نہیں بنے گی بہن سے نہیں بنے گی آپ کی life میں اور اگر سسرال پکش میں بھی میں اتنا کہہ سکتا ہوں ابھی وہ سمجھاؤں گا سورہ پروت پر یہاں پر آپ کی joint family میں شادی ہوگی اور joint family میں ہوگی وہاں بھی نہیں بنوگے وہاں پر بھی کوئی بیمار پڑے گا اور ان سمجھ پر جہاں ممی بولا ہے وہاں پر آپ کے سسرال پکش میں بھی کوئی بیمار ہوگا اور وہاں پر بھی property کا dispute ہوگا اور الگ ہوگے لیکن آپ الگ ہونے کا totally الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پتی سے بھی الگ تو یہ غلط ہے آپ کی life میں تو آپ نے کیا کر رہا ہے اپنے career میں اتنی دور دور چلے جاؤ اگر آپ سسرال پکش میں رہو گے تو آپ اپنی family سے الگ ہی ملو گے یعنی سسرال سے نہیں بنے گی پھر پتی کو بھی چھوڑتے ہوئے ملو گے better ہے شادی کرنی ہے کرو لیکن ایک example دیتا ہوں آپ ہے آپ کیا سسرال ہے یو پی میں اور آپ کی job لگی ہے ممبئی میں سوچو ممبئی سے گوہ پہنچ رہی ہوں میں تو گوہ سے کنیا کہوانی پہنچوں گی اتنا دور پہنچ جاؤ دور دور پہنچ جاؤ better یہ ہے کہ آنا جانا آنا جانا کرو وہ زیادہ اچھا ہے اکٹھے رہو گے تو نہیں بن پائے گی مدہ یہ ہے اور ایک گودھوالا بچہ مجھے دکھ رہا ہے وہ بھی بھائی یا بہن سے related ہے تاکہ آپ کی اس سمیہ پر بچت ہو جائے یہاں پر بھائی بہن سے لڑائی نہ ہوں میں آپ کو preference دے رہا ہوں اگر بھائی کبھی بچہ ہوتا بھائی تنگ نہیں کرے گا اس basis پر بہن کا ہوگا تو وہ تنگ نہیں کرے گی آپ کی life میں یہاں ہے ٹھیک ہے یہاں ہے تو ان سمیہ پر دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو یہ چیزیں بولی یہ property کے sign ہے یہ دیکھو یہ property کا sign بنا تھا یہی پر سمجھ رہا تھا یہ property کا sign ہے اس کے بعد سے ترقی کی ریکہ تو ہے no doubt یہاں پر مجھے کچھ بھی fault نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ سب ترقی کی ریکہ ہے اس جگہ پر آپ نے change کرنا ہے اس جگہ پر اس جگہ پر change کرو گے دیکھو اس سے بیچ میں ایک triangle آیا ہوا ہے میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں وہ triangle کو یہ ایک triangle ہے یہ والا triangle یعنی اس کے بعد آپ کی post بھی بڑھے گی 47 سال کے بھی بڑھے گی کیونکہ اس کے ساتھ یہ ریکہ نکلی ہوئی ہے انہی چاس پر آ کر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی نئی جگہ پر آپ تھوڑے سے ڈسٹرپڈ ہو لیکن میں نے کہا یہاں پر آپ کی salary بڑھ جائے گی انہی چاس پچاس پر ٹھیک ہے 51 پر پھر دکھت آئے گی آپ کو 51 سے 52 سال کے بیچ میں میں نے لکھا ہے کہ آپ جیسے ہی آوگے کوئی property اور جگہ change کی سمبھاونایں بن رہی ہیں اب یہ جو sign بنے ہوئے ہیں یہ والے یہ سب ترقی کے sign ہے یہ سب ترقی کے ہے پرموشن کے ہیں یہ یہاں مجھے کوئی دکھت نہیں آ رہی ہے یعنی یہ سمیں ہے 55 56 یہاں مجھے کوئی دکھت نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو sign ہے یہ sign ہے یا یا تو چھوٹا موٹا کوئی انا تھالے لوگوں کی مدد یا چھوٹا موٹا کوئی کلینک ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنا charity کھولنا charitable کچھ یہ وہ چیزیں بھی کرو گے اور یہ ہے definitely ہے یہ definitely ہے ایسے sign جب بھی بنتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے property اور ان کے بیچ میں اگر کچھ ریکھائیں چلتی ہیں تو health کا problem دھیان رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے چون سے چھپن سال کے بیچ میں ٹھیک ہے اب 57 کے اس کے بعد یہ جو cut لگایا ہے ویسے تو ترقی کی ریکہ ہے cut لگایا ہے یعنی 58 کے بعد میں نے لکھا ہے 57 58 کے بیچ میں آپ نے جگہ چینج کر لیے نہیں 58 جیسے ہی آتا ہے جگہ چینج کرو گے پر benefit کے لیے ہوگی ساری چیزیں یہ بھی ترقی کی ریکہ ہے چل رہی ہے یہ ایک آپ کا property کا property اس میں بچہ آیا ہوا ہے یہ گود والا بچہ ہے یہ لڑکی ہے میرے کو لڑکی کے chances زیادہ دکھ رہے ہیں 62 اور 63 کے بعد آپ نے ایک جگہ چینج کر لیے نہیں ہے یہ رہی یہاں پر بچہ جہاں جائے گا وہاں پر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہ والا جو sign آیا ہے یہ تو جگہ چینج کا ہے یہاں پر health problem بھی آ رہی ہیں کیونکہ یہ ریکہ ٹوٹی ہوئی ہے اوپر والی تو آپ کی بچا رہی ہے نیچے والی ٹوٹی ہوئی ہے تو 63 کے بعد آپ کو اپنا دھیان رکھنا پڑے گا اور آپ کی تو یہ جو سال تھے جو میں زوم کر کے پکڑ لیا تھا ان سالوں پر یہ گڑ بڑ تھے اور یہ دیکھو یہ پوری ٹینشن کی ریکہ ہے یہ والی ریکہ جو تھی نا یہیں سے پہلے پہلے ہی آپ کی شادی ہوئی ہو رکھی ہے اور وہیں پر یہ سارے نشان یہ تو آپ کے کیمرے نے پکڑائی ہی نہیں ہے لیکن پھر میں نے یہاں پر کہنا شروع کر دیا کہ اس کے بعد دیکھو اس کے بعد اب یہ کونسا سال ہے یہ سال ہے آپ کا 29 سال اب میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ یہاں پر کوئی رشتے دار جو ہے کوئی شادی سے related activity لے کے آئے گا کوئی بھائی یا کوئی اور لے کے آئے گا کیونکہ یہ sign دوبارہ بنتے ہیں triangle کی طرف ٹھیک ہے اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ان یہ جو غلط sign آ چکا ہے نا اس کو بچا رہا ہوں اس کو بچا رہا ہوں یہ باتچت والا ہے کوئی کسی سے باتچت کر کے یا کوئی جان پچان والا لاتا ہے اسے agree کر کے آگے چلتے ہو 33 سال تک شادی نہیں کرنی ہے اس کے بعد یہ سال جو آتے ہیں نا ان پر یہ triangle جو بنے ہوئے ہیں یہاں پر ہے شادی لیکن یہ شادی میں نے لکھا ہے لڑکی ہوگی 36 36 سے لیکے 37 سال کے بیچ میں ایک لڑکی کے chances ہیں یہیں پر اگر آپ کا mind ہو کی شادی نہیں کرنی ہے تو adopt کر لیچے کا لیکن اگر شادی کرتے ہو تو لڑکی ہوگی یا adoption پر جاؤ گے میرے حساب سے آپ کا سسرال پکش سے بنے گی نہیں جتنا دور رہو اتنا اچھا ہے اور مو پر بات مت بولا کرو کیونکہ آپ کو دیکھ کر ہی لوگ کہہ لیتے ہیں یہ بہت تیج وقتی ہے ٹھیک ہے ہوتے نہیں ہوں پر لیکن کہہ دیتے ہیں تو یہ آئیزلینڈ جب بھی آتے ہیں دیکھو یہ جو ریکھا بنی تھی نا اسی سے سمجھ گیا تھا میں کہ یہی پر کوئی نہ کوئی اس کا concern یہاں پر نکلے گا یعنی یہ بھی کوئی باتچت کر کے یا کوئی رشتہ داری کی طرف سے ہی سارے رشتے آئیں گے لیکن 33 سال تک آپ کو رکھنا ہی پڑے گا رکھنا ہی پڑے گا اس کے بعد یہ sign آ چکے ہیں تو یعنی آپ کی شادی ہوگی لیکن میں نے آپ سے کہا ہے کہ جتنا دور کرو گے joint family ہوگی جتنا دور کرو گے اتنا ہی اچھا رہے گا یہ ہے آپ کے ہاتھ کا visualization ٹھیک ہے تھوڑا سا graph دکھا دیتا ہوں یہ جگہ سے related ہے property سے related ہے یہاں پر پیسہ دیا ہوگا 12 سال یہ ہے 8 سال پر ہے ٹھیک ہے 8 سے 9 کے بیچ میں کوئی آپ کے گھر پر جو چاچا تاؤ ان سے related کوئی دکت اس کے بعد جو ہے school change ہوا ہے یہ والے سال پر آپ نے شادی کرا رکھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں پندرہ سولہ کے بیچ میں اور اس کے بعد نا آپ کے گھر پر کوئی بیمار ہوا تھا تو یہ غلط sign ہے اس پر یہ والی sign ہوتے ہیں کہ کوئی loan یا کوئی یہ چیزیں بھی آتی ہیں گھر پر ٹھیک ہے بٹ یہ غلط sign ہے یہاں پر شادی نہیں پندرہ سترہ اٹھ انیس اکیس ان پر شادی نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر گیا تھا یہ انیس سال پر گیا تھا میں نے کہا یہ ٹرن کی ریکھا ہے بہن جو ہوگی اس سے related بھی پہلے دکت آئے گی بعد میں ٹھیک ہو جائے گا یہ course کرو گے آپ یہاں course related ہے آپ کا اکیس سے بائیس سال کے بیچ میں ٹھیک ہے پھر یہ والے جو sign آئے تھے ان کا مطلب ترقی کا وہ نیچے میں نے دیکھ لو کیا بنا رکھا ہے sign property سے related بنا رکھا ہے ٹھیک ہے یہ جو یہ cut کے نشان ہے یہ ساڑھے چوبیس چوبیس پر یہ آپ بھی بیمار تھے اور یہاں پر آ کر پچیس پر آپ کے husband سے related یہ چیزے ہو گئی چھبیس سال بڑا گندہ گیا تھا اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ یہ ٹرینگلز بنے ہوئے آپ نے اپنے لیے سوچنا شروع کر دیا اس جگہ اگر کوئی paper دیتے اس میں دکت آئے گی پھر آپ کا جو ہے سسور سے related یا ساس سے related یہ دکت آئے گی لیکن آپ نے یہاں training سے related چیزیں چل رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے تیس سال پر پیسہ 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 اگر آپ نے پیسہ دے دیا دیکھو اس سمیے پر آپ نے اکتیس کے قریب پیسہ دیا آپ نے کوئی course کر رکھا ہے کوئی exam ہے اس کا result کی چاہتے ہو تو یہاں دکت پیسہ دیا یہ مر جائے گا پھر پیسہ دوگے یعنی یہاں پر اگر پیسہ دوگے واپس نہیں آئے گا یاد رکھ لینا اور یہ والے assign جو triangle بنا رکھا تھا یہ آپ کے study کا تھا وہ جو آپ نے nursing سے related ہے پھر آپ کا یہاں پر میں نے کہا hostel سے related ہے یہ آپ کی کمائی سے related چھوٹی موٹی training کمائی سے related ہے یہاں تک آپ کا جو ہے پوری چیزیں ہو جائیں گی ساڑھے چوبیس پچیس سال ساڑھے چوتیس پہتیس سال تک یہ چھتیس پر آپ نے دوسری جگہ پر کام کرو گے پھر آپ نے سیتیس پر آپ دوسری state میں جانا چاہتے ہو آپ وہاں اگر جاتے ہو تو آپ نے اٹھتیس پر آ کر اپنے ولا hospital change کر لینا ہے وہ اٹھتیس سے انتالیس سال پہ گھر بھی change کرو گے جگہ یا hostel change ہوگا انتالیس سال پر یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ یہ دوسری جگہ پر کام کر رہے ہوگے اکتالیس سال تک وہاں پر کام کرو گے بیالیس سال پر میں نے کیا لکھا ہے یہاں پر آپ نے impact ملا ہے آپ کے گھر سے related کچھ بیماریاں آپ کی ممی سے related اور کچھ پشتینی property ہے اس سے related آئے گی بیالیس اور تتالیس میں پھر جگہ change کرنی ہے ساڑھے ترتالیس پر بھی health problem problem لکھی ہے یہاں پر پینتالیس چھالیس میں آپ کا گھر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ترتالیس میں health problem ہے ٹھیک ہے چھالیس میں آپ نے ناتا توڑ لیا ہے سب سب لوگوں سے ٹھیک ہے یہاں سے الگ ہو گئے ہو اس کے بعد جو ہے میں نے لکھا ہے ویسے پیسوں سے related اور کوئی دکت نہیں آئے گی عوضہ بڑھ جائے گا سنتالیس اٹالیس سال اچھا ہے گا انہی چاہز میں نوکری مت چھوڑنا یہاں پر بھی آپ کی ترقی نشجت ہے اسی جگہ پر رہنا 51 پر آپ کا تھوڑا سا disturbed ہوئے ہو میں نے کہا کوئی دکت نہیں دو تین مہینے کی بات آئے گی یہاں پر چیزیں چھوڑنا نہیں 52 سے آپ کی life میں جو میں نے کہا نا لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو ویسے 54 سے ہے لیکن یہاں سے شروعات کر رہے ہو اس کی دیرے دیرے وہ بڑھ جائے گی 55 56 دیکھو اچھا سمیں ہے یہاں پر 54 سے 56 سال یہ والا اس سے related ہے 58 سال کے بعد آپ نے جگہ چینج کرنی ہے ویسے پیسوں سے related کوئی دکت نہیں ہے آپ کیا پیسہ ہے سب کچھ ہے property ہے property کو بڑھا رہے ہو آپ اور 62 63 سال کے بعد بچہ جہاں جائے گا آپ وہاں پر جا رہے ہو یعنی اس سے ملنے پڑھائی سے related کہیں اور یہ وہ رکھائیں بن رہی ہیں تو آپ کی life میں جو ہے چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ان سمیں پر جہاں بچی جائے گی وہیں پیچھے پیچھے لڑکی کے chances مجھے زیادہ دکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی ہاتھ میں یہ جو سمیں تھا میں نے کہہ دیا تھا بیماری کی ریکھا ہے یہاں پر اور یہاں پر میجر دکت اور یہ والی دکت یہاں سے میجر پرابلم 25 سے 26 سال ڈپریشن کا اور 27 سے 28 میں اپنے آپ نے اپنے آپ کو سوچا ہے 29 سال سے لوگوں نے آپ کے رشتے سے related چیزیں یہاں پر تو میں تو آپ کو انہی جگہ پر آپ کو رکھوں گا یہ شادی کی ریکھا ہے یہ آپ کو غلط ریکھا ہے یہاں پر میں رکھوں گا تو یہ آپ کو میں نے پورا بتا دیئے سورہ totally disrupt ہے آپ کا سورہ کا اپاہ کرنا ہے کیتو کا اپاہ کرنا ہے اور شکر کا اپاہ کرنا ہے یہ تین اپاہ لیتے رہے گا اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا کمیٹ شور کیجئے گا دھنیواد